آپ سبھی کا حمر شاتیز گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشہ چلے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات بڑی خبر بلاسپور سے جہاں پر آتی کرمن کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور بلڈوزر یہاں پر چلایا گیا ہے منگلہ آزاد چوک پر آتی کرمن تھا اس پر ایکشن لیا گیا اور سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے سڑک کے چوڑی کرن کے لیے یہ کاروائی کی گئی ہے نگم کا دستہ جو ہے اس نے اتی کرمن ہٹانے کا کام کیا ہے اور یہاں پر بلڈوزر چلایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ jcb سے یہاں پر جو اتی کرمن کیا گیا تھا اسے ہٹانے کا کام کیا گیا ہے کیونکہ کئی سڑک جو ہے اس کی وجہ سے کافی سکری ہو گئی تھی اور سڑک کو چوڑا کرنا ضروری ہے اس لیے اس اتی کرمن کو ہٹانے کا کام یہاں پر کیا گیا ہے نگم کے اتی کرمن ویرودھی دستے نے یہ کاروائی کو انجام دیا ہے امیش مور یہاں ہمارے سمادہ تھا فون لائن پر چھوڑے ہوئے ہیں امیش کتنے اتی کرمن ہٹائے گئے ہیں سڑک چوڑی کرن بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ایسے میں جب سکری سڑک ہوتی ہے تو لوگوں کو دقت ہوتی ہے اور لوگ ایسے میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں اتی کرمن بھی کر لیتے ہیں کتنی دکانوں کو ہٹایا گیا یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے چوڑی کرن کا جو کام تھا وہ اور اوڑ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پورے سڑک کے آ کنارے جو ہے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا نگم نے لگا سار کاروائی کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا لگ بگ پچاس سے اتھل دکانوں کو پہلے ہٹانے کی کاروائی کی گئی تھی لیکن یہ دیکھا گیا کہ کاروائی کے بعد تھے پھر سے ان دکانداروں نے اسی جگہ پر ایک پھر سے مکان بنا رہے تھے اور اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ہی اس کی جانکاری نگم اتکرمڈ دستے کو لگی وہ موقع پر پہنچا اور ایک بار پھر سے گل لوجر کی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے ساتھ اس سکتے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ جہاں پر اتکرمڈ کو ہٹایا گیا ہے اگر وہاں دوبارہ کسی طریقے سے قبضہ کیا جائے گا تو ان کے اوپر کانونی کاروائی کی جائے گی فیلحال نگر نگم کی لگاتار کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کبضے کی وجہ سے جو شہر کا وکاس عورد ہو رہا تھا سڑک نرمان میں جو پریشانیاں آ رہی دی اس کو بہتر کرنے کا لگاتار پریاز ہو ہے نگم کے دوارہ کیا جارہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اتکرمڈ دستہ جو ہے اتکرمڈ کاری جو ہے وہ اس پورے یوجنہ کو فیل کرتے ہوئے ثابت نظر آ رہی یہی وجہ ہے کہ لگاتار اتکرمڈ دستہ اویاد اتکرمڈ کو ہٹانے کی کاروائی کر رہا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ اتکرمڈ ویرو دستہ کی یہ کاروائی ہوئی ہے یہاں دیکھنے کو ملی ہے اور مہا سمون سے بھی خبر آپ کو بتا دیں یہاں پر بھی اتکرمڈ پر پریشان کی طرف سے کاروائی کی گئی اور بلڈوزر سے رہا گیا ہے بابرپور میں اتکرمڈ جو لگایا گیا تھا اسے ہٹانے کا کام کیا گیا آٹل چوک سے ساغر پالی مارک پر عوید قبضے کو ہٹانے کی کاروائی کی گئی سہتالیس جگہوں پر اتکرمڈ تھا جس پر پریشان کی طرف سے بلڈوزر چلا کر اتکرمڈ کو ہٹا دیا گیا تو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اتکرمڈ پر کیسے بلڈوزر چلانے کی کاروائی یہاں پر کی گئی اس دوران بھاری سنخیہ میں پولیس بل کی تیناتی بھی دیکھنے کو ملی لوگ بھی یہاں پر اکٹھا ہو گئے تھے کافی سنخیہ میں لیکن اتکرمڈ کر کے جو دکانیں بنا دی گئی تھی جو ٹپر جو ہے وہ یہاں پر ڈال دیے گئے تھے ان کو ٹین ٹپر کو ہٹانے کا کام جیسی بی کی طرف سے کیا ہے آگے بڑھیں گے جشپور سے خبر جہاں پر کیرل سے اپنے گھر لوٹ رہی یکتی سے گینگ ریپ کی واردات کو انشان دیا گیا گینگ ریپ کے ساتھ پیڈیتا سے مارپیٹ بھیگی گئی ہے اور اس ماملے میں آروپ کس پر ہے اسی شخص پر جس سے وہ پریم کر دی تھی یعنی پریمی سمیت چھ آروپیوں نے یہ واردات انجام دی ہے اور ویڈیو بھی بنا لیا پولیس نے اس ماملے میں چھ کے چھ آروپی پکڑ لیے ہیں ان میں تین نابالک بھی بتائیں جب تک پریمی پر ہی پوری سازش رچنے کے آروپی آگے بڑھیں گے بیمیترہ باروت فیکٹری بلاسٹ میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے فیکٹری بلاسٹ کی جانچ اب ایس ڈی ایم کرنے والے ہیں بلاسٹ کی چار بندوں پر جانچ کی جائے گی اور پینتالیس دن کے اندر یہ ریپورٹ سانپنی ہوگی بیمیترہ کلیکٹر نے اس جانچ کے عادیش جاری کیے اور اب یہ جانچ جلد ہی شروع ہو جائے گی سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے سرکشہ بلوں نے پندرہ نقص علیوں کو گرفتار کیا ہے ڈی آر جی اور بستر فائٹرز کی ٹیم کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے موقع سے بھاری ماترہ میں آئی ای جی بھی برامت کیے گئے پاکڑے گئے پندرہ نقص علیوں میں سات مہیلہ نقص علی بھی شامل بتائے گئے ہیں در سرچن کے دوران دن آنکھ چھپیس کو ساڑھے چھار بجے دی آر جی ٹیم کو دیکھ کر خوب سے دھات لگایا بجان سے ماننے کی نیت سے تتہ ہتھیار بھوٹنے کی نیت سے نقص علیوں کے دوران آئی دی پلاس کیا گیا اور جنگل کی اور بھاگنے لگے جس پر ڈی آر جی و بستر فائٹر دوران دی رہا بندی کر پل پندرہ مہوادی سدسلوں کو پکڑنے میں سپلتہ پرابط کی گئے اگر بڑھیں گے بات اکلے قبر کے سکمہ سے قبر اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے یہاں پر بھی ایک ہارڈکور نقص علی سمیت تین نقص علیوں کی گرفتاری کی گئی ہے ان میں سے ہارڈکور نقص علی جو بتایا جاتا ہے اس نقص علی پر ایک لاکھ روپے کا اینام تھا گرفتار نقص علی کے پاس نے بسپورٹ اکسام مگری بھی برامت کی گئی ہے زلے کے گولہ پلک شیطر میں یہ ہے ایکٹیو بتایا جاتا ہے پد مشریہ ہیمچند مانجی کی سرکشہ کو اب بڑھانے کی کاروائی کی جائے گی کانکیر کے ایس پی آئی کے ایلے سیلا نے اس بارے میں جانکاری میڈیا سے ساجہ کی ہے اور وہ نے بتایا کہ دراصل ہیمچند مانجی کو نقص علیوں کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی اور اس کے بعد ہیمچند مانجی نے پد مشریہ لوٹانے کی بات کہی تھی ایس پی نے کہا کہ نقص علی روضی اپیان سے نقص علی باکھل آئے ہوئے ہیں اور باکھل آٹ میں ایسی دھمکی دینے کا کام کیا جاتا ہے ایس پی نے کہا کہ درنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے سرکشہ کے پریابت انتظام کیے جانے گے مانجی جی کے بارے میں ان کی سرکشہ کے بارے میں جو کل مدہ اٹھا ہے اس میں ایس پی نارین پور دوارا ان کو سیکیوریٹی کے لیے آشواشن دیا گیا ہے اور چونکہ بسترکشیتر میں لگا ہوا ہے اور کانکر جلہ لگا ہوا ہے یدی اس جلے میں بھی پراواز کرتے ہیں تو سرکشہ پاترتہ انسا ان کو یہاں پر بھی سرکشہ کی انتظام کیا جائے ہیں ادھر درگمیر افتار